ایک نئی سروات ہمیں سب وقتی کا انتظار بیتی ہے زندگی ایک سفر ہے اور ہم سب اس کے مسافر زندگی کے سفر میں بھی انسان بہت سفر کرتا ہے کچھ یاد رہے ہیں کچھ نیا تلاسیم بھی مدد کرتی ہے سفر میں بہت کچھ نیا سیکھنے اور دنیا کو جانے کا موقع ملتا ہے آج کی سفر میں آپ لوگوں لے کے جاروں سیروسہ لے ہمہچر پردیش اپنے خوبصورتی کے لیے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے دیش ویدیش سے ہزاروں کی سنکھیا میں پرٹک ہر سال ہمہچر پردیش کی عدبت خوبصورتی اور پراکرتک سوندر کا آنند لینے کے لیے پہنچتی ہیں ویسے تو آپ نے آج تک کئی چمدکاری جھیلوں کے بارے میں سنا ہوگا لیکن آج ہم سیروسہ جھیل کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کے بارے میں آپ یقینا نہیں جانتی ہوں گے یا جھیل ہمہچر پردیش کے کلو جھیلے میں ہے سیروسہ جھیل کے نکٹ ہی یہاں دیوی بوڑھی ناغین کا مندیر ہے بھکتوں کا وشتواس ہے کہ اس جھیل میں ایک بوڑھی ناغین واس کرتی ہے سیروسہ جھیل بوڑھی ناغین کا گھر ہے انہیں سبھی ناغ ساپ دیوتاؤں کی ماد مانا جاتا ہے سیروسہ جھیل ہمیشہ شعب رہتی ہے اس کے پیچھے کی وجہ ہے ایک ننہی چڑھیا جس کا نام ہے آبھی آبھی چڑھیا اس جھیل میں ایک تینکہ بھی نہیں گرنے دیتی جبکہ یہ جھیل چاروں طرف بہت بڑے بڑے پینڈ پودوں سے گھری ہوئی ہے جھیل میں جیسے ہی کوئی تینکہ گرتا ہے تو یہ چڑھیا اس تینکے کو نکال کر جھیل سے باہر لے جاتی ہے اس چھوٹی سی چڑھیا کو اسی وقت دیکھا جا سکتا ہے مانا جاتا ہے کہ یہ آبھی چڑھیا سیروسہ جھیل میں ہی پائی جاتا ہے اور بہت کم نظر آتی ہے لیکن اس چڑھیا کی بدولت ہی یہ جھیل ہمیشہ صاف رہتی ہے اور یہاں ہر سال جھیل کے دیدار کے لیے ہزاروں سیلانی آتے ہیں قدرت کی گوت میں بسی اس جھیل کے آس پاس کا نظارہ کسی کا بھی منموہ لے گا یہاں پہنچنے والے پارٹک اس خوبصورتی کو کیمرے میں قید کرتے ہیں اور خوبصورت یادوں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں ایسی اور روچہ کہانے کے ساتھ میں ملوں گا اگلی بار ایک اور نہیں کہانے کے ساتھ